اسلام علیکم پاک بریکنگ نیوز میں خوش آمدید مجھے رفان کہتے ہیں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید عمران خان کے کل کے سٹیٹمنٹ کے لے کر بہت ساری باتیں ہو گئیں اس کے اوپر بڑی باتیں ہوئیں ان کے ان کی باتوں سے یہ مطلب نکالا گیا ان کی کہا گیا عمران خان جو ہے انہوں نے ایکسٹینشن دینے کی حامی بھر لی ہے انہوں نے کہا جی کہ ایکسٹینشن دے دی جائے عمران خان لیڈ گیا عمران خان نے بڑے غلط الفاظ اس کے بارے میں استعمال ہوئے ان تھوکر چاٹ لیا یا اس طرح کے الفاظ بھی استعمال ہوئے لیکن میں آپ کو ایک چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہوں ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں آپ عمران خان کا ایک گھنٹے کا جو انٹرویو ہونا نے تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ ٹائم تھا کامران خان صاحب کو دیا ہے اس پورے میں سے آپ عمران خان کے مو سے ایکسٹینشن کا ورڈ دکھا دیں مجھے عمران خان نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کامران خان نے اپنے ورڈز عمران خان کے مو سے ادا کروانے کی کوشش کی انہوں نے بڑے گھیرگار کے سوال کیے ایکسٹینشن 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 کیا اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینی چاہیے لیکن عمران خان جو ہیں انہوں نے بڑی مسلحت کے ساتھ جواب دیا ان کی باتوں سے جو مطلب نکالا جا رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن عمران خان نے ایکسٹینشن کا ورڈ یوز نہیں کیا پھر کیا حل نکالا پھر کیا حل دیا حل بڑا زبردست ہے اس میں اس حل میں جو جنرل ساہر شمشات مرزا ہیں ان کا نام آ رہا ہے جنرل آسم منی صاحب جو ہیں ان کا نام آ رہا ہے اور کچھ اور باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی ایکسٹینشن یاد رکھئے گا ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی اس کی بڑی ایک لاجیکل ریزن ہے وہ میں آگے چل کر شیئر کرتا ہوں ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی نہ مانگے جائے گی نہ ایکسٹینشن کے اوپر بات ہوگی پھر ہو گا کیا پہلی چیز ایک چیز اور کریکٹ کر لیں کہ بات ہو رہے ہے جنرل باجبہ صاحب آلڈ یہ ایکسٹینشن لے چکے ہیں تو وہ ایکسٹینشن نہیں تھی وہ تھی ری اپائنٹمنٹ اس میں کہیں بھی ایکسٹینشن کا ورڈ نہیں آیا پھر آزم وزیرطارت صاحب اس کے اوپر بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دو سال کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے ہے تو دو سال کی ایکسٹینشن والا کوئی قانون نہیں ہے وزیر قانون ہے لیکن قانون کے حوالے سے جہاں تک میری معلومات ہیں جو میں نے اس کو سٹڈی کیا ہے تو دو سال کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی یا تو ایکسٹینشن ہے وہ تین سال کی ہے یا تو اس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی پڑی گی یا پھر گو اور کام کرنا پڑا گا تو ہوگا کیا اور کیا حل نکالا ہے اس کو پیور بات کرتے ہیں لیکن اس سے بھی بڑا ایک ضروری جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں اسی بیان کو لے کر عمران خان کے اسی بیان کو لے اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہوتا کیا ہے لوگ بات کرتے ہیں جی آہ عمران خان نے ایک بیان دے دیا اس کے بعد دانشوران قوم آگے اور دانشوران قوم آہ فلاں انکر کے موہ سے فلاں ٹویٹر ہینڈل کو دیکھ کے فلاں کی بات سن کے ادھر ادھر باتیں سن کے لگا کے اور ان کو گھیرگار کے ایک سٹوری بنا دیتے ہیں اور کہا ہے کہ یہ بات ہے عمران خان جو ہے وہ ایکسٹینشن لے رہا ہے اور عمران تو خاجہ آصف کیا کہتے ہیں آپ ذرا آپ یہاں پر دیکھئے گا اس کا تقابل کیجئے گا خاجہ آصف نے کہا ہے کچھ دن پہلے عمران خان نے کیا کہا ہے پہلے عمران خان نے کیا کہا تھا عمران خان نے کہا تھا کہ اگر کوئی محبے وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں وہ تمہاری چوری کو یہ کر دے گا وہ کر دے گی یہ عمران خان کا بیان تھا اس کے اوپر غداری کے مقدمے دائر کرنے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوئی بڑی دور تک بات گئی لیکن خاجہ آصف کیا کہتے ہیں خاجہ آصف کہتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہے پہلی بات وہ اپنی بات پر بزد ہیں کہ ٹاپ فائیو میں سے جو آرمی چیف ہے وہ ہوگا اور دوسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں جی کہ یہی وزیر آزم صاحب جو ہیں یہی اپائنٹ کریں گے یہ ہمارا حق ہے یہ اس وزیر آزم کا حق ہے آرمی چیف کو اپائنٹ کرنا اس کے اوپر پہلے بھی باتیں کر چکے ہیں لیکن ابھی پھر انہوں نے بات کیا ہے میں یہ بات مکمل کر کے اس کے بعد دوبارہ اسی بات پر آتا ہوں خاجہ آصف کا بیان بڑا خطرناک ہے اس کے اوپر ان سے چونکہ وہ وزیر دفاع ہے ایک ذمہ دار آدمی ہے ان کو ہرگز اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور ان کے اس بیان کو اس راتب خور میڈیا نے ان صحافیوں نے ان یہ جو لفافے ہیں یہ جو یہ جو ان کو ہڈی ملتی ہے اس کے اوپر بھوگنا شروع کر دیتے ہیں ان تمام یہ جتنے بھی صحافی ہیں ان میں سے کسی نے بات نہیں کی خاجہ آصف کے بیان کے اوپر لیکن عمران خان کے بیان کو یہ مطلب تاک میں رہتے ہیں عمران خان بولے صحیح عمران خان کے ورڈز ہیں ان کو مطلب پکڑ کے پتہ نہیں کیا کیا بنا دینا ان کو خاجہ آصف نے کہا لیکن جو بھی آرمی چیف ہوگا ہم ایسے آرمی چیف کو اپائنٹ نہیں کریں گے بات ذرا غور سے سنیے گا ہم ایسے آرمی چیف کو اپائنٹ نہیں کریں گے جو کہ عمران خان کے غیر قانونی اقدامات کو تحفظ دے یہ خاجہ آصف کے بیان ہے اس کا اگر دوسرے مطلب مانوں میں اگر مطلب دیکھا جائے تم کا مطلب ظاہر ہے اگر ٹاپ ٹری نہیں تو ٹاپ فائم آ جائے گے ٹاپ سکس آ جائیں گے جتنے بھی ناموں کی لسٹ جانی ہے ٹاپ جو جنرل جنرلز ہیں ٹاپ جنرلز ہیں ان کی لسٹ جو جانی ہے وہاں پر تو ان میں سے مطلب ایسے آرمی چیف اپائنٹ نہیں کیا جائے گا جو کہ غیر قانونی اقدامات جو ہیں وہ کرتا ہو یعنی ان میں کوئی 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 نہ کوئی ایسا بندہ موجود ہے خاجہ آصف کے مطابق جو کہ غیر قانونی اقدامات کو تحفظ دینے والا کوئی نہ کوئی جنرل جو ہے وہاں پر موجود ہے یہ خاجہ آصف کہہ رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھئے کہ وہ ورڈ زیادہ سخت ہے یا یہ والے ورڈز ہیں یہ زیادہ سخت ہیں اور اس کے اوپر کیا بات ہوئی اس کے اوپر کیا کاروائی ہی اور عمران خان جو ہے اس کو کس طرح سے رگیدہ گیا کس طرح سے کس مطلب اس کو بقادہ مقدمات دائر کرنے تک کی اس پر کوشش کی گئی اور کیے گئے تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے خاجہ آصف کے اس بیان کے اوپر کیونکہ خاجہ آصف جو ہے وزیر دفاع بھی ہے اور اس کے پرانے بیانات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اور یہ کوئی نیا بیان نہیں ہے اس سے بھی پہلے وہ اس سے کئی گناہ سخت بیان دے چکا ہے تو یہ بالکل سیم تو سیم ایپل تو ایپل کمپیرزن یہ ہو سکتا ہے اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جنرل باجوا اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے یہ والی جو بات کی آہ اس سے پہلے ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے اور وہ ملاقات ہوئی ہے ایوان زدر میں اس ایوان زدر میں اب چونکہ یہ بات جو ہے کچھ سورسز کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے تو اس ملاقات میں جو آہ ایک تو صدر آرف الوی صاحب تھے دیفینلی دوسری جو شخصیت ہیں وہ ملک کی سب سے بڑی طاقتور شخصیت آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور تیسری نمبر پر عمران خان صاحب اس ملاقات میں موجود تھے یہاں پر بات ہوئی یہ ملاقات ہوئی اور اس کی جو ہے یہ ساری جو تفصیل ہے وہ تفصیل تو ابھی تک نہیں مل سکی لیکن اس کے بعد عمران خان کا یہ بیان آتا ہے اور اس کے اوپر اب ہوگا کیا اب ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ جو میں نے بات کی تھی کہ کیوں ایکسٹینشن نہیں لی جائے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ کافی حد تک معاملات جو ہیں سعودی عرب سے تہب آگے ہیں جنرل رحیل شریف صاحب جو ہی ریٹائر ہوں گے اسلامی اتحاد کی فوج سے جنرل باجوہ صاحب وہاں کی اس کی کمان سمبھا لیں گے لہذا جو جنرل باجوہ صاحب ہیں ان کے لیے زیادہ اپرچنیٹی زیادہ ان کے لیے جو اٹریکٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس اتحاد کی کمان کو سمبھا لیں اور اس میں سعودی عرب جو ہے وہ بھی کافیہ تک جو کہ ناراض تھا اس نے اپنی ناراضگی اب ختم کرنا شروع کر دی ہے ان چیزوں کے اوپر آگے کیونکہ دو اس موالک جتنے بھی ہیں سعودی عرب ہے جس میں یو اے ہی ہیں جس میں ترکی ہے جس میں دوسرے موالک ہیں ان سب نے آپ سمجھایا ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ نہیں چلے گی ان کے ساتھ اگر آپ انٹرنیشنل آپ اس میں جاتے ہیں تو آپ کی کیا ابھی ریسرڈ لی آپ کے علم میں ہے کہ جیسے جو اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل ہیں وہ جب پاکستان آئے تو ان کے ساتھ جس طرح سے مطلب آپ کو سفارتی آداب نہیں آتے جس بندے کو اس نے اس کو وزیراعظم لگایا ہے اور اس نے کس بھونڈے انداز سے ایک تو باتیں کی پھر اس کا جو باڈی لینگوچ باڈی ٹچ اس چیز کو وہ ہیٹ کرتے ہیں لٹرلی ہیٹ کرتے ہیں اور بڑی نفرت کا اظہار کرتے ہیں وہ بار بار ان کے چہرے سے ناغواری کے تاثرات پڑھ کے بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مطلب سٹل وہی اسی بات پہ آرتے تو دوست موالک اسم جانے پر جیسے بھی ہوا تو یہ چیز اب سمجھ آ گئی ہے دوسرا ایک اور بڑا ایم فیکٹر ہے اس چیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور وہ ہے آئی ایم ایف کا فیکٹر آئی ایم ایف سے پیسے مل گئے ہیں ان سے جو کام کروانا تھا وہ ہو گیا تو اب جو ہے ان کے جانے کے باری ہے یہ بات جو ہے اب تیہ ہو چکی ہے تو اب اگلی بات کے طرف آتے ہیں اس ملاقات ہوئی ملاقات بعد اب اس آپشن کے اوپر آتے ہیں کہ آپشن کیا ہوگا جو ماہر قانون ہے وہ یہ بات کرتے ہیں یا اس میں جو کچھ دوستوں سے جو میری بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جب جنرل باجوا صاحب یا کوئی بھی آرمی چیف جہاں ملک سے باہر جاتے ہیں تو ان کی جگہ پر ایک ایکٹنگ آرمی چیف ہوتا ہے جو کہ سینئر موس جنرل ہوتا ہے سینئر موس جنرل ہوتا ہے تو اس کو ایکٹنگ آرمی چیف جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے تو تاکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کمان جو ہے وہ موجود رہے اب یہاں پر کیا ہوگا ایک اس طرف جو ہے وہ بھی بات جا سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ایکٹنگ آرمی چیف جو ہے وہ لگا دیا جائے اور یہ بات ابھی مطلب یہ کنفرم نہیں ہے لیکن یہ بات ہو سکتی ہے اب ایکٹنگ میں کون کون سے نام آ سکتے ہیں اس میں سینئر موس جو ہے وہ اگر اس میں ہم بات کریں تو سپٹمبر کے مہینے میں جو ریٹائرمنٹس ہونی ہیں ان سپٹمبر کے مہینوں کی ریٹائرمنٹس کو نکال کے دیکھا جائے تو اس کے بعد جنرل آسم منیر صاحب سینئر موس بنتی ہے لیکن وہ بھی چھپیس نومبر کو ریٹائر ہو رہا ہے اس کے بعد بچتے ہیں جنرل ساہر شمچات مرزا صاحب جنرل ساہر شمچات مرزا صاحب ایکٹنگ آرمی چیف لگ سکتے ہیں اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر ابھی یہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے لیکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ پاسیبلٹی ہے اب عمران خان نے آپ یاد رکھے اگین میں ورڈز جو ہیں وہ ریپیٹ کرو ہیں عمران خان نے پورے پورے انٹرویو میں ایک دفعہ بھی ایکسٹینشن کا ذکر نہیں کیا تو ایکسٹینشن کا ذکر اگر نہیں کیا تو اس کا حل دوسرا حل جو ہے وہ یہ نکل سکتا ہے کہ ایک ایکٹنگ آرمی چیف جو ہے اس کو اپائنٹ کر دیا جائے تاکہ نئے الیکشنز ہو جائیں اور نئے الیکشنز کی طرف بات جاری ہے نئے الیکشنز آئیں گے اس کے بعد سٹیبلٹی آئے گی سیاسی سٹیبلٹی آئے گی اس کے بعد ایکنومک سٹیبلٹی جو ہے وہ آنے کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ جو کمپنی ہے اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم چیز ہے وہ ہے نواز شریف کی پوزیشن کیونکہ نواز شریف اڑے ہوئے تھے کہ میرے کیسز ختم کراؤ میری بیٹی کیسز ختم کراؤ اور یہ کرو اور وہ کرو اس کے بعد ہم آپ کی ایکسٹینشن یا اس طرح کا جو چیز ہے وہ مطلب ہوگا تو اب بات جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور ان کو جو سیانوں نے مشورہ دیا تھا کہ ملک واپس ماتتا ہیے گا وہ میرا خیال ہے کہ بالکل درست بات ہے ملک واپس نہیں آئیں گے تو پھر وہ کہاں جائیں گے یہ دیکھنا ہے یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ تھی اب تک کی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی عرفان کو اجازت خدا حافظ